یہ نقلابی بندہ ہی نہیں ہے یہ جھوٹا آدمی ہے چور لوگوں کو کہتا ہے خود سب سے بڑا چور ہے مجھے بتائیں فارنگ فنڈنگ فنڈنگ سے زیادہ بڑی چوری اور کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیں وہ جو سکینڈل ہے ان کا جو اپنا جو پچاس عرب کے لگ بکا اس سے بڑا سکینڈل پاکستان کی تحریف میں کبھی نہیں آیا توشہ خانہ سب بہت بڑا سکینڈل ہے یہ تو اس کے مو سے یہ تو ایسی جیسے کہ چور بھاگا جا رہا تھا لوگ پیچھے بھاگ رہے تھا اس کو چور آگے وہ بھی کہہ رہا تھا چور چور تو جو چور ہے وہ بھی چور کہہ رہا تھا لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو خود کہہ رہا ہے تو یہ چور نہیں ہے ہم نے ہی اور لوگ ہیں یہ چور ہے تو یہ تو بندہ ہے اب وہ آج انظام لگ رہا ہے کہ جو سازش شریف کی اس کے پچھے عمران خان ہے اور انہوں نے مروائے جو کیا جا رہا ہے جو لوگ کے ان سے رابطے میں تھے صحیح طرح پتہ لگ جائیں کیونکہ آج جو میں نے ابھی یہ تکلی سنی ہے اس میں سننے کے بعد کل ایک و دن لگ اور تیزیں واضح ہوں گی پھر بات کریں لیکن کہا یہ گا رہا ہے لانگ بارچ کے ذریعے خون خرابہ کر کے جا رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں عمران خان ملک سے کھیل رہے ہیں اور جو عرشت شریف کا قتل ہے اس میں بھی سازش میں وہ شریک ہے لانگ بارچ کے اور کیا مقصد ہے یہی مقصد ہے نا اس کا کوئی مقصد کوئی بہتری کی طرف یا پوزیٹیو چیز تو نہیں ہے لانگ بارچ کا مقصد پاکستان کی تباہی اس میں فتنہ پھیلانا اس میں اب ان کو اور چیزوں کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی سیاست بھی فیل ہو رہی ہے ان کا پلان اے پلان بی پلان سی بھی فیل ہو رہا ہے تو ان کا یہ اب ان کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا شریک کریں جسے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو لاش کو ملی یا کیا وہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے عمران خان کو عمران خان کیونکہ انتشار پھلانے کے ان کا اپنا آدمی کہہ رہا ہے کہ جن لاش گرائی جا گی کیا عمران خان کو اس پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کی ایم ایم نہیں کہہ رہی تو کون کہہ رہے ہیں یہ فیصل باٹا صاحب کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی سے کیلئے اس میں لاشیں گریں گی اور خون خرابہ ہوگا تو میں نے تو آج صبح ایک جو ٹویٹ کیا اس میں نے لکھا ہے کہ عمران خان کسی کو انقلاب نہیں لارہا اور یہ لوگوں کو جو انقلاب انقلاب کی بازیں کرتے ہیں کوئی انقلاب نہیں انقلاب لوگوں نے عمران خان کا دیکھ لیا ہے اس کی چار سالہ حکومت پر کہ کون سا انقلاب لے کے آیا ہے یہ صرف اور صرف چیف وحامی سٹاف وہ لوانا چاہتے ہیں جس میں عمران صرف چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہو اب یہ چیف وحامی سٹاف ایک جو ہے نا وہ ادارے کا چیف ہے اور کسی ایک پارٹی کا چیف تو نہیں ہے نا کہ اب ہم دیکھیں گے بھی فران صاحب سطان کہہ رہا ہے تو اس کی چینی کو براب اپنا چیف وحامی سٹاف پوست کر دیں صرف اس مقصد کے لیے لانگ مرس پر رہا ہے کوئی انقلاب نہیں ہے کوئی انقلاب بھی بندہ ہی نہیں ہے یہ جھوٹا آدمی ہے چور لوگوں کو کہتا ہے خود سب سے بڑا چور ہے مجھے بتائیں فورن فنڈنگ فنڈنگ سے زیادہ بڑی چوری ہے اور کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیں وہ جو سکینڈل ہے ان کا جو اپنا جو پچاس عرب کے لگ بکا اس سے بڑا سکینڈل پاکستان کی تاریخ میں تب ہی نہیں آیا توشہ خانہ سب بہت بڑا سکینڈل ہے یہ تو اس کے موں سے یہ تو ایسے جیسے کہ چور بھاگا جا رہا تھا لوگ پیچھے بھاگ رہے تو اس کو چور آگے وہ بھی کہہ رہا تھا چور چور تو جو چور ہے وہ بھی چور کہہ رہا تھا لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو خود کہہ رہا ہے تو یہ چور نہیں ہے اگلے اور لوگ ہیں یہ چور ہیں یہ تو بندہ یہ سب لیکن چوری سے قتل کی طرف جا رہا ہے چور ہے دھوکے باز ہے انتائی غلط آدمی ہے لیکن یہ تو اب قتل کی طرف جا رہا ہے میاں صاحب اب تو چوری سے معاملہ آگے ہو گیا ہے عرصہ شریف صاحب کا قتل ہوا ایک بہیمانہ قتل ہے اور کہا جا رہا ہے سازش میں وہ شریک ہیں انہوں نے بجوایا تو یہ اب چوری سے آگا ہے معاملہ ہے پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے تو کیا وفاقی حکومت جو آپ کے آپ کی پارٹی کے انہیں اجازت دیں گے کہ یہ اس طرح کی سازش کر سکیں میں عمران خان نہیں ہوں جو سوچے سمجھے بغیر بات کر دوں میں ہمیشہ بات اس سوچ سمجھ کے کرتا ہوں اور وہی بات کرتا ہوں جو ایک محذب بات ہوگی ہے جو کسی سمجھدار آدم کو کرنی چاہیے تو میرے خانے کے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھ رہا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ انشاءاللہ لانگ بات فیل ہونا ہی ہونا ہے یہ میری بات نوٹ کر لیں انشاءاللہ کیونکہ انتشار پھلانے کے ان کا اپنا آدمی کہہ رہا ہے کہ لاش گرائی جاگی کہ عمران خان کو اس پر گرفتار گیا جا سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پی ایم ایڈن نہیں کہہ رہی تو کون کہہ رہا ہے یہ فیصل باٹا صاحب کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی سے کے لیے اس میں لاشیں گریں گی اور خون خرابہ ہوگا تو میں نے تو آج صبح ایک جو ٹویٹ کیا اس میں نے لکھا ہے کہ عمران خان کسی کوئی انقلاب نہیں لارہا اور یہ لوگوں کو جو انقلاب انقلاب کی بازیں کرتے ہیں کوئی انقلاب نہیں انقلاب لوگوں نے عمران خان کا دیکھ لی ہے اس کی چار سالہ حکومت میں کہ کون سا انقلاب لے کے آیا ہے یہ صرف اور صرف چیف وہامی سٹاف وہ لوگانا چاہتے ہیں جس میں عمران صاحب چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہو اب یہ چیف وہامی سٹاف ایک جو ہے نا وہ ادارے کا چیف ہے اور کسی ایک پارٹی کا چیف تو نہیں ہے نا کہ اب ہم دیکھیں کہ بھی فلا سیاستان کہہ رہا ہے تو اس کی تینی کو بلا باپنا جی وہامی سٹاف پوس کردیں صرف اس مقصد کیلئے لانگ مارچ کر رہا ہے مارچ اور کیا مقصد ہے یہی مقصد ہے نا اس کا کوئی مقصد کوئی بہتری کی طرف یا پوزیٹیو چیز کو نہیں ہے مارچ کا مقصد پاکستان کی تباہی اس میں فتنہ پھیلانا اس میں اب ان کو اور چیزوں کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی سیاست بھی فیل ہو رہی ہے ان کا پلان اے پلان بی پلان سی بھی فیل ہو رہا ہے تو ان کا یہ اب ان کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا شرک کریں جس سے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی